اسلام علیکم جس جالیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایم کیا چیز ہوتی ہے اس کی ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں تو سب سے پہلے ایم سٹینڈ فور ایکسر ایڈیڈ موبائل پیجز ایم بسیکلی ایک اوپن سورس ایٹی ایمل فریمور کے جسے گوگل نے بنایا ہے اور اس کو بنانے کا مقصد فیس بک انسٹینٹ آرٹیکلز اور اپل نیوز کو کمپیٹ کرنا تو ایم بنایا گیا تھا موبائل یوزرز کے لیے تاکہ جو موبائل یوزرز ہیں وہ فارسٹ براؤزنگ کرسکیں پیجز جلدی لوڈ ہو جائیں اور انہیں زیادہ انظار نہ کرنا پڑے اگر آپ موبائل کے اوپر کوئی بھی چیز سرچ کریں تو جو ایم بارٹیکلز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ ایک بولٹ کا نیشان بناوتا ہے یہ بجلی کتیر سا اس کی جو پروگرامنگ سائیڈ ہے وہ ایسٹی ایمل سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں کسٹم سکریپٹس ہوتی ہیں اور کسٹم ایسٹی ایمل ٹیگز ہوتے ہیں تو یہ ایگزیمپل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الہدہ اپنی سکریپٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ سٹائل ایم بوئیلر پلیٹ اس کے بعد ایم پیج ہوتا ہے وہ ہماری پوسٹ کے یو ایرل کے بعد سلیش آگے ایم یا جو دوسرا سرکچر ہے اس میں پوسٹ کے یو ایرل کوسٹن مارک ایم اس کے بعد اس کی کچھ لیمیٹس ہیں ایم بیسیکلی یوزر ایکسپریئنس کو سوچ کے بنایا گیا تھا تو اس وجہ سے یہ جو ہیوی ایڈز ہوتے ہیں اور ڈیزائن ہوتے ہیں انہیں ریموو کر دیتا ہے اس میں سی ایس ایس جو ہے وہ سینٹی فائیو کے بھی سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور جاوہ سکریپٹ وان ہنٹی فیفٹی کے بھی سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور جتنا بھی کریٹیکل رینڈرنگ پاتھ ہوتا ہے اسے یہ ختم کر دیتا ہے مطلب کوشش کرتا ہے کہ جتنا کچھ رہ اس کے بعد اس کی کچھ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ فاسٹر لوڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو جیسے میں دکھایا تھا کہ وہ بولٹ کا نسان بن جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دوسرے زیادہ ویزیبل ہوتا ہے اور اگر اسٹریکشن ڈیٹا کے ساتھ آپ یوز کریں تو یہ زیادہ تر فیچر سنیپٹس میں بھی شو ہوتا ہے اس کے علاوہ گوگل نے ایک سپیشل سیکشن نیا ہوئے نیوز کے لیے تو اس میں زیادہ تر جو ایمپ کے ہزلٹ ہیں وہ شو ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی کچھ ڈیس ایڈو فریمورک ہے اس میں جس کے آپ کو بتا ہوگا زیادہ سی ایس 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 او جوا فیپ نے یوز کی جا سکتی یہ اسے ایمپلیمنٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ کو کسٹم کوٹ بنانا پڑتا ہے لیکن اب اگر آپ ورڈ پیس یوز کرتے ہیں تو اس میں کافی پلاگنز آنگئے جن کے مدد سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ٹیکنیکل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لائٹ سپیڈ جو ہے وہ زیادہ تر یہ زیادہ تر ہو سکتا ہے کہ لائٹ سپی� مائز ہو آپ کو کچھ اور چیزیں بھی کرنی پڑے ہیں اب چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف اب اگر موبائل گوگل میں جائیں اور یہاں پہ لکھیں کچھ بھی اگزمپل کے طور پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر اس کا نشان بنا ہوا ہے ایمپ کا تو جیسے آپ نے کلک کیا یہ فوراں لوڈ ہو گیا اور آپ یوئرل دیکھ سکتے ہیں یہ گوگل سے لوڈ ہو رہا تو امید ہے آپ کو ایمپ کے کنسیپٹ کی سمجھاگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کی شکریہ اللہ حافظ